سمجھ ہی منا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرَانَ لِلزِّكْرَ فَحَلْ مِمُدَّقِرْتَ یقیناً ہم نے قرآن بہت آسان کیا ہے نصیحت کے لئے تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ علماء میں اور اللہ تعالیٰ میں یک ٹکر ہے علماء کہتے ہیں کہ قرآن اتنی ہانٹ کتاب ہے کہ کوئی ہدایت کی نیت سے بھی اس کو اپروچ کرے گا تو ہدایت کے بجائے گمراہ ہو جائے گا اس کے لئے کم سے کم جہاں اصولہ علوم چاہیے اور اللہ تعالیٰ چار چار مرتبہ ایک ہی سورے میں کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو اس لیول پہ آسان کر دیا ہے کہ کوئی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا اب ہے کوئی میں تا ایک آدنہ سے آدنہ آدمی کو بھی اللہ مخادم کر رہا تو آدمی کو ہر وقت نصیحت کی ضرورت رہتی ہے اور ہر وقت نصیحت کرنے والا دستیاب نہیں رہتا تو قرآن مجید ہے سب سے بڑے نصیحت ہے تو آپ کو یاد رہے گا سمجھیں گے تو فٹاور نصیحت حاصل کر لیں گے اور یاد ہی نہیں رہے گا تو نصیحت نہیں ملے گی سواب ملے گا بس اب یہ آئے قیامت میں آ جائے گی تو جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ عربی نہیں سیکھے ہیں کم سکم اتنی بھی جو اتنے قرآن سمجھ سکے ہیں تو پھر وہ کیا جواب دے گئے ہیں میں اتنا چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے سیکھنے والا کوئی ہے سیکھنے والا کوئی ہے سیکھنے والا تو کوئی سسپانس ہی نہیں دیا یہ آئے تو بہت مشکل کر دے گی علماء کرام کو تو پہلے مشکل کر دے گی تو عجب ہے ناٹک لگائی تھے